السلام علیکم سلام واریکم السلام فرمائیے مفتی صاحب تو بس اللہ دالہ کش رکھیں کو میں کتا ہوں کہ اسلام کا جو نا دبیگر سنسیٹوشن اندر اینکر مفتی صاحب تو مفتی صاحب تو مرے پاس الفاظ نای ہے کہ بلیب بی مفتی صاحب کو سنتا ہوں تو بس سمجھے کہ میں بوو نی کر سکتا گھنٹا گھنٹا اتنے دل لیکچر سنتا ہوں بس کیا مفتی صاحب کی بات کرو سنسا ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مفتی صاحب کی بات کریں مفتی صاحب کی بات کریں جزاکم اللہ سن جزاکم میں آپ کی بات کا کیا جواب دے سکتا ہوں آپ کا انتہائی حسن ازان اور آپ کی محبت کی علامت ہے ورہا میری کوئی حقیقت نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالب حقی مجھے جو ہے اپنے دین کا جیسے جو الفاظ اپنے استعمال کیے ہیں اللہ تبارک وطالب اپنی علم و معرفت کا جیہ ہاورڈ بنا دے آکسفورڈ بنا دے جو نام آپ نے لیا ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے در وہ اہلیت نہیں دیکھتا ہوں کہ میں یہ کچھ کر پاؤں گا اللہ سے صرف فضل مانگتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مانگتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی جن کی جوتیاں اٹھائی ہیں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدس سے صرف جو اپنے وقت کے قطب تھے اور میرے والد نسبتی میرے پیر و مرشد سلطان العلیہ حضرت مولانا محمد یسر دیانوی شہید قدس سے روح یہ دو خاص بزرگ ہیں میرے والد اور میرے والد نسبتی یعنی میرے سسر سمجھے بس یہ ان کی خاص نظر کرم ہے میری جو ہے وہ انسانی سازی میں جو مجھ سے ہو سکا میں نے ان سے حاصل کرنے کوشش کی اگرچہ میں اس کا حق نہیں ادا کر سکا اور اس کے لیے ہمیشہ نہ صرف شرمندہ رہتا ہوں پریشان بھی رہتا ہوں کہ کل روز آخرت میں جب ان کا سامنا ہوگا تو کیا پیش کر پاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے میری طریبیت کی مجھ پہ اپنی نگاہ محبتیں ڈالیں اور میں نے اس کا کوئی بینفیٹ صحیح حاصل نہیں کیا تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں گے اللہ سے تاریخ پردہ تانے رکھ اپنے علم و معرفت اور فیضان مجھے عطا کر اور میں آگے سے آگے آپ حضرات تک پہنچاؤں جب آپ جیسے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اظہار محبت کرتے ہیں تو یہ آپ حضرات کا حسن زن میرے لئے ایک حوصلہ بھی بنتا ہے کہ اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ان اہل اسلام کی حسن زن کی برکت سے ہی آپ مجھے کچھ آتا کر دیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے خالی ہیں واقعی اللہ کچھ بنا دے تو اس لئے بس یہی دعا کرتا ہوں تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یا آپ کی محبت ہے مجھے دعا کہ ایک عنوان مل گیا ہے کہ اللہ سے دعا کروں کہ یا اللہ واقعی مجھے ایسا بنا دے بہت کمیاں ہیں کمیوں کو پورا کرنا یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اپنے موجزاتی ایک نگاہ سے جو چاہے عطا کر دے اور ترب ضرور ہے کہ آپ حضرات کے لئے ترب طرح کچھ دعائیں بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ان حضرات تک جو ہے اچھے سے اچھے مضامین پہنچے علم و معرفت کے حقائق ان پر کھولوں قرآن سنت کی جو حقیقتیں اور اسرار آپ پر کھلیں اور اس کی کوشش ضرور کرتا ہوں ابھی بھی اگرچہ محسوس کرتا ہوں کہ کمی باقی ہے بہت کمی باقی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کچھ نہ ہونے پہ جو ہے ندامت کے آنسوں بہاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری ندامت کے آنسوں کی برکت سے ہی کچھ عطا کر دیں تاکہ جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ نبی کی امت کی خدمت کر سکوں اور سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آخر دمیں بھی جو ہے اپنے بزرگوں اپنے اسازہ مشایق کے سامنے پہنچوں تو شرمندہ نہ ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہاں تیری انسانی سازی میں حضرت یہ وہ خدمت کی کہ انہوں نے آپ کو رولا دیا اور یہ آسان بات نہیں ہے لیکن جو انہوں نے الفاظ کئے ہے اس میں کہتے لیے کہ ہم آپ سے بہترینے ہیں ہم آپ کے لئے شکریہ ہے مجھے مجھے